پوش اپس پر پبندی لگائی گئی ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے پیسی بھی والوں نے جو پبندی لگائی ہے پوش اپس وغیرہ کوئی یہ بہت بڑی کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے جس پر کوئی پبندی لگانی چاہیے انہیں پوش اپس لگانے سے ہم جو شک نوازشی کوئی کریکٹر دیکھے کوئی مسلمان ہوگا لوگ اسلام چھوڑ دیں گے اس کو دیکھیں مولانا فضل الرمان کو کوئی دیکھ کے مسلمان ہوگا حکمرانوں کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا دو نومبر کو فیصلہ ہوگا پاکستان میں بادشاہت ہوگی یا جمہوریت کپتان کا حکومتی ٹیم سے میچ کھیلنے کا اعلان خرشید شاہ کو ڈبل شاہ اور خاجہ آصف کو بے شرم قرار دے دیا خرشید شاہ ڈبل شاہ اس کے بھی کیس ہے اس کے اندر ناپ کرند ہے دن میں تین تین پریس کانفرنسز سے انصاف نہیں ملتا عمران خان کی تلاشی کا وقت آ گیا دیکھتے ہیں دو نومبر کو تلاشی دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں لباز لیگ کے تلال چودری کا جوابی بار رانہ سناؤلہ کا کپتان اور شیخ رشید پر ایک ساتھ حملہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے لاشے لینے سلام آباد جا رہے ہیں لیکن انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے ملک دشمن اناثر سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد بند ہونے سے پہلے کنٹینرز بند راورپنڈی پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ٹرانسپورٹرز کا احتجاج دو نومبر کے دھرنے کے لیے ایف سی کے چھ سو جوان اسلام آباد پہنچ گئے امران خان کی گرفتاری اور دو نومبر کا دھرنا روکنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے سیکیٹری داخلہ آئی جی اور چیف کمیشنر کو کل طلب کر دیا پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدیں غیر محفوظ ہیں تیس اکتوبر کو جماعت اسلامی کا کرپشن مٹاؤ پاکستان بچاؤ مارچ سراج الحق کا کرپ لوگوں کو بے نقاب کرنے کا اعلان کوٹا پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کے بعد حکومت جاگ گئی وزیرالہ بلوچستان کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکی کیجٹس کو دس دن کی چھٹی پر گھر بھیجا تو پانچ دن بعد کیوں گنا لیا اسپن یار والی کا سوال کہتے ہیں سانیہ کوٹا پر بھی لوگ سیاست شمکانے میں لگے ہیں سیول اسپطال میں زخمیوں کی آیادت پولیس ٹریننگ کالج میں آپریشن کے دوران زخمی سپیشل کمانڈو ونگ کا جوان ساجد سی ایم ایچ میں دم تھوڑ گیا شہدہ کی تعداد باسٹ ہو گئی سانہ ایکویٹا پر ملک بھر میں سوگ شہدہ کی میتیں ورسا کے رضا مندی سے مسافر ویگنوں میں روانہ کی کرایا حکومت نے ادا کیا بیشتر میتوں کو ایمبولنسز سے بھیجا گیا حکومت بلوجستان کی ترجمان کا بیان وزیرالہ سن سے کور کمانڈر کراچی کی ملاقات ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس نومبر کے پہلے ہفتے میں بلانے کا فیصلہ بیشتگرد پاکستان کو طرف کی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے انہیں شکاست دیں گے مراد علی شاہ کی تقریب سے خطاب بھارت کا جنگی جنون خطے کے ان پروار ورکنگ باؤنڈری کے دو سیکٹرز پر بلا اشتہال فائرنگ پانچ شہری زخمی پاک فوج نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا کراچی میں کی ایم سی کے سابق ملازم کی خودکشی ڈیپٹی میر اشد بورا کی اکبال کے اہل خانہ سے تازیت مالی امداد کی یقین دہان آنشان محلات کے شہر میں سسکتی انسانیت اسلامباد میں پھول جیسے معصوم بچے کچھر سے کھانا چننے پر مجبور ننے فرشتے شادیوں کا بچہ کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں انتظار پر مجبور بہترین طرز حکمرانی میں پنجاب سب پر بازی لے گیا دہشت گردی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار عوام کا فوج پر اعتماد پولیس سے نالا بدنمانی کے خاتمے کے لیے خیبر پختون خواب پہلے نمبر پر رہا فارلمانی سال دوہزار پندرہ سولہ کی ریپورٹ اور پشاور کی مقامی عدالت نے افغان خاتون چھربت گلہ کو چودہ روزہ ریمان پر جیل بھیج دیا جالی شناکتی کار کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل موسیقی